ہیلو ایوریون ویلکم بارک ٹو مائی چینل حمزہ انشارہ ولوگ تو ولوگ کی شروعات ہو گئی ہے اور جو نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور جو پرانے ہیں وہ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو یہاں پر جو ہے نا چیز ویڈ سینویچ بن رہی ہے میڈ بائی محمد حمزہ انشارہ یہاں پر ویٹ کر رہی ہے اور جو ہے نا میں یہاں پر شوٹ کرتے بیٹھی ہوں کیونکہ مجھے آج کہیں باہر جانا ہے بہت یمی بنے تھے بہت اچھا اس نے سینویچ بنایا تھا تو سینویچ وغیرہ کھانے کے بعد اس نے کچن میں بہت میس کر دیا تھا تو مجھے آج کہیں باہر جانا ہے تو میں یہاں پر آگئی کچن میں اور میں نے پورا جو ہے دیکھے یہاں پر کچن اگدم کلین کر دیا ہے برطن برطن سب سہت دیئے ہیں کیونکہ مجھے جانا ہے سٹی مارکٹ اور جا کے تھک کے آنے کے بعد میں پھر کام ہوتا نہیں تو میں نے سوچا کہ چلیے جانے سے پہلے میں جو کام پٹا سکتی ہوں میں کر لیتی ہوں تو میں نے انشارہ کوئی سینویچ کھانے نہیں دیا میں نے یہاں پر اس کے لئے جانا دوسا مگا کے دیا وہ کھاری ہے دوسا اور حمزہ ہو رہا ہے ریڈی تو ہم لوگ جائیں گے بی سٹی مارکٹ اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیے گا ولاغ کوئنٹ تک دیکھئے گا بہت چھوٹا سا ولاغ ہے اور جو ہے میں بھی ریڈی ہو گئی ہوں تو چلیے ہم لوگ نکل دیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو میں نے آج گھر سے جو ہے نا شوٹ نہیں کیا اور گاڑی میں ہوں ابھی میں آٹو میں آپ لوگوں کو بہت ساؤنڈ آ رہا ہوگا کیونکہ میں انشارہ کے بڑے کی پرپریشن کے لئے نکلی ہوں مارکٹ تو اگر میں گھر سے ویڈیو بلاغ شوٹ کرتی تو اس کو معلوم پڑ جاتا ہوں اور یہ ویڈیو میں اس کے بڑے کے بعد پوسٹ کروں گی تو میں بھی جاری ہوں سٹی مارکٹ اور میں گھر سے انشارہ کو یہ بول کے نکلی ہوں کہ میری دوری طرح پر اتنا سازے کر کے میں ڈاکٹر کے پاس جاری ہوں اور میں ہے بکوز کرسماس کی ویکیشن چل رہی ہے تو میرے ساتھ ہمزہ اور میں چھا رہے ہیں تو اس کو میں ایک سرپرائز دینا چاہتی تو وہ گھر میں ہی تھی کیونکہ کرسماس کی چھٹی چل رہی تھی تو اس نے بھی زد کیا ماما میں چلوں گی میں اس کو جھوڑ بول کے نکلی کہ ہے نا میں ڈاکٹر کے پاس جاری ہوں تو میں ہے نا اس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی میں اس کو کیا سرپرائز دوں وہ میری زندگی میں خود اللہ کا دیا ہوا ہے کتنا خاص تحفہ ہے الحمدللہ تو میں سٹی مارکٹ آ گئی اور یہاں پر سٹی مارکٹ میں آپ جیسی آٹر سٹینڈ کے پاس رکھتے ہیں تو یہاں پر ایک کوئی درگاہ ہے اور کرسماس کا ٹائم تھا اتنا زیادہ کراؤڈ تھا سٹی مارکٹ میں بہت بھیڑ تھی تو شوٹ کرنا پاسیبل نہیں ہو رہا تھا تو میں ابھی آپ کو دکھاتے ہو دیکھیں کتنا زیادہ کراؤڈ تھا اور بہت شور گل تھا تو میں نے بس اتنا ہی چھوٹ کیا اس کے بعد میں میں نے چھوٹ دیا تو میں یہاں پر آگئی ایک ہے نا یہ ہول سیل شاپ ہے جو ہے نا ٹائز کی یہاں پر ساری چیزیں آپ کو آویلیبل مل جاتی ہے سکول سے ریلیٹڈ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تو میں نے یہاں پر میں آگئی میں سوچ رہی تھی کہ مطلب میں کیا چیز ایسی لوں جو مطلب اس کو یوز میں بھی آئے دیکھئے مطلب ٹائز بہت ویسٹ چیزیں نہیں لینی چاہیے جو یوز میں نہ آئے ایسی چیز میں یہاں پر اس کے لئے بائی کرنا چاہ رہی تھی اور یہاں پر اتنے آپشن تھے دماغ چکرا رہا تھا مطلب ڈال میں اتنا کلیکشن اور باقی ٹائز میں کارز وغیرہ میں بکس میں جومیٹری باکس میں پینسل باکس میں مطلب اتنا سادہ کلیکشن تھا تو میں یہاں پر سوچ رہی تھی تو میں نے ڈیسائٹ کیا کہ میں اس کے لئے وہ چیز لیتی ہوں جو آگے اس کو سکول میں بھی کام آئے اور دین جو ہے اس کو گھر میں جو سکول سے پروجیکٹ مگرہ ملتا اس میں بھی کام آئے اور جو اس کے لئے بہت یوزفل ہو تاکہ میرا پیسہ بھی ویسٹ نہ ہو چیزوں میں اور میں اس کو جو ہے نا ایسا یوزفل چیزیں گفٹ میں دوں تو جو جو چیزیں اس کی خراب ہو گئی تھی میں نے مطلب نوٹ ایک نوٹ بنایا تھا ایک سکرین شوٹ میں نے جو ہے نا میرے فون میں کیپچر کیا تھا انشارہ کی کچھ چیزیں جو اس کو بہت دل سے عزیز ہے جو وہ بہت پسند کرتی ہے بچپن سے لے کے اب تک ان ساری چیزوں کا میں نے جو ہے نا ایک سکرین شوٹ لیا ہوا تھا کہ میں یہ چیز دیکھوں گی مارکٹ میں تو الحمدللہ اگر آپ کی نیت اچھی رہی تو اللہ آپ کے لئے راستے بھی بناتے جاتا ہے تو اللہ نے میں میری بیٹی کو تھوڑا پیمپر کرنا چاہتی تھی اور مجھے یہاں پر ایک بہت چھوٹا سا گلاس دیکھا اور مجھے بہت خوبصورت لگا ہینڈ بیگ میں کیری کرنے کے لئے تو میں نے یہاں پر جو ہے نا وہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ گلاس میرے لئے بائی کیا اور باقی میں نے یہاں سے کیا لیا میں انشاءاللہ آپ کو اگر گھر پہنچی تو پاک کروں گی تو دکھاؤں گی نہیں تو اگر جب انشارہ انپاک کرے گی اب تو آپ دیکھیں گے دیکھیں گے تو میں یہاں پر ہے نا اس کے لئے سکول کے لئے ٹیفن باکس دیکھ رہی تھی تو ان لوگوں نے مجھے ایک یہ چیز دیکھایا یہ ویڈ بیگ تھی اس کے ساتھ ایک وارٹر بوٹل تھی اور جو ہے نا یہ ٹیفن باکس تھا اور ہے نا یہ میٹ بائی جو ہے ویڈ کی جو سٹک آتی ہے گہوں کی جو کھیت میں گہوں کی بالی رہتی ہے اس سے بنا ہوا تھا اور اتنی اچھی سمیل کر رہا تھا تو یہاں پر میں نے جو ہے نا دیکھا پھر مطلب میں نے اور بھی اس میں وہ ٹیفن باکس میں اور بھی بہت سارا آپشن تھا اور یہ ٹیفن جو ہے نا آپ کو مال وغیرہ میں زیادہ دیکھنے ملے گی جہاں پر مال ہوگا نا وہاں پر اس جگہ بھی زیادہ سیل ہو رہی ہے تو یہ دکان کا ایڈریس بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا یہ سٹی مارکٹ کے اندر اور میں نے باہر سے اس کا ویو بھی دکھا دیا تو یہاں پر حمزہ بھی اپنی بہن کے لیے کچھ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو وہ بھی اس نے بھی کچھ کچھ چیزیں یہاں سے بائے کی ہے تو انشرا میں نے آج شک کبھی جو ہے نا لائف میں میرے بچوں کا بڑے میں نے سیلیبریٹ نہیں کیا ہاں ان کے حساب کا کچھ گفٹ وغیرہ دے دیتی ہوں اس سال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ ہم لوگوں کو اس سال بھی کچھ معلوم نہیں تو میں مارکٹ آئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیے اور ہے نا میں میرے لیے بھی کیا بولتے ہیں کچھ کپڑے لے کر گئی تھی مجھے لائننگ وغیرہ لینا تھا لیکن کراؤڈ اتنا زیادہ تھا اور بہت ساری شاپ وغیرہ بند تھی آویلیبل نہیں تھا تو میں آپ کو جو ہے نا کیامرہ گھوما کے زکان کا تھوڑا سا جو ہے نا ویو دکھاتی ہوں تو یہاں پر آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی تو میں میرے دیور کے بیٹے کے لیے یہاں پر جو وہ ٹاکنگ ٹوم آتی تھی نا میں وہ لے رہی تھی تو مجھے وہ ملا نہیں تو میں نے ڈانسنگ کیکٹس پھر ان کو بولا کہ بھائی میں اس کے لیے لے ابھی پونے دو سال کا ہے وہ اور میں نے آج تک ابھی تک اس کو کوئی گفٹ نہیں دیا تھا تو میں نے اس کے لیے وہ لیا تو اب چلتے ہیں ہم لوگ گھر کی طرف ہم لوگوں نے ساری چیزیں لے لیے اور آج کرسپس تھا تو بہت زیادہ مطلب 25 ہے آج بہت گراؤ تھا مارگل میں تو میں کچھ میرے کپڑے لے کر آئی تھی لائننگ وغیرہ دینے وہ سب کو کچھ مجھے ملا نہیں باقی ٹوئرز یہ وہ جو تھا وہ میں نے ساری چیزیں لے لیے اب جب انشرا ہم لوگ پیکنگ کریں گے آپ تب دیکھنا یا تو پھر جب انشرا انتاک کریں گے آپ کو تب دیکھنے بھی دیکھا یہ ہم رہے ہمزہ پھائیں ہم دکھائیں گے نہیں دیک انشرا کے بڑھنے دیکھیں ہم دکھائیں گے ابھی گھر جائیں گے انشاءاللہ پیک بہت کریں گے ٹائم پھونے سے کا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ممک تک ہم لوگ گھر بہت جائیں گے تو یہ ایک ڈریس ہے نا ہمزہ مطلعہ بانشارہ کو اس کی اببہ لے کر آئے ہیں تو میں نے سوچے چلیے میں آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں اور یہ ٹاپ ہے اس کا اور یہ جو ہے نا پانٹ اور میٹیریل تو اتنا سوفٹ اتنا اچھا تھا ایک دم اور یہ نا کریم کلر اور گولڈن میں ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا ڈریس باقی سامان تو میں نے دوسرے گھر میں رکھا ہے تو دیکھتے ہیں پھر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گئے تھے سٹی مارکی ڈودر سے سامان لے کے آئے تو اب اس کو سب جو سامان انشرا کے لیے گفٹ لائے ہیں اب اس کو پیک کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے کیا پیک کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے کچھ بھی سامان گھر پہ نہیں لے کے آیا ہمارے بلڈنگ میں نیچے ایک گھر ہے تو وہیں پر ہم لوگوں نے سارا سامان رکھا اور حمزہ نے اپنے حساب سے پاک کیا بعد میں اس نے یہ پوری پاکنگ گتار کے پھیک دی پھر کلر فل پاکنگ کی تو آج کا ولوگ جو ہے نا اتنا ہی تھا اور یہی ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایس سون نیو گلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ